اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 12 ساری 10 جون 2018 ہے اللہ اکبر میں یہاں پر ایک اچھی جگہ بیٹھا ہوں جنگل میں چھوٹا سا اسٹیشن ہے جنگل میں منگل اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ دیکھیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو اللہ اکبر نمازیں پوری چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے عبادت ہو رہی ہے اور ساتھ میں تبلیخ بھی چالو ہے ماشاءاللہ سے لہٰذا اس ویڈیو میں یہ ویڈیو نمبر تین ہے میں اس میں انوناکیس کے بارے میں پلانیٹ ایکس نیبرو کے بارے میں بات کر رہا ہوں دیکھو بھائی ایلینز ہے خوران کہہ رہا ہے ایلینز ہے بائبل کہہ رہی ہے ایلینز ہے ایلین کون ہے خوران کی زبان میں وہ فرشتے ہیں خوران کی زبان میں وہ جنات ہیں اور جنات سے اللہ تعالی جنرلی کام نہیں لیتے فرشتوں سے لیتے ہیں تو وہ جو ذکر موجود ہے ٹیبلٹس کے اندر چودہ ٹیبلٹس میں ایجی جی کا وہی جنات ہے اسی میں سے بغاوت کیا ابلیس ہے اس کا نام اس سے زیادہ ڈیٹیل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم کو جتنی ضرورت تھی انسانوں کو جتنی علم کی ضرورت تھی اتنا دیا گیا اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا انسان کو محض اور نیک عمل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس وقت سونا لے کر گئے آکے جو ہے نفر انو ناکیز آکے زمین سے سارا سونا لے کر چلے گئے مائننگ کر کے لے کر گئے ہوں گے جس کا سونا وہ لے کر جاتے ہیں یہ زمین کس کی اللہ کی انو نبرو پلانیٹ ایکس کس کا اللہ کا اللہ نے حکم دیا ہوگا فرشتوں کو ضرورت پڑی ہوگی سونا کی کیوں لے کر گئے لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی مرضی کی بات ہے تو وہ سونے سونے کے لالچی اللہ نہیں ہے اللہ تو ساری کائنات کے مالک ہے جب سونا چاندی بھی نہیں تھا زمین بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے دھوئے سے پیدا کیا سب کچھ پہلے دھوئا تھا سب کچھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو اللہ نے رائٹس دیا ہوں گے انو کو نبرو پلینٹ کے جو راجہ ہیں ان کو کہ آ کر جو ہے نا یہاں سے سونے کی ضرورت پڑی تو لے کر جاؤ لے کر جا سکتے ہیں کیا رائٹس فرشتوں کو دیئے نہیں گئے اسرائیل علیہ السلام کو رائٹس نے دیئے گئے انسانوں کی روح خفز کرنے کا موت دینے کا موت دینے کے رائٹس ہے نا کیا انسانوں کو رزق دینے کے رائٹس نہیں دیئے گئے فرشتوں کو کیا انسانوں سے جو ہے نا بدلہ لینے کے رائٹس نہیں دیئے گئے دیئے گئے نا تو بھائی جبرائیل علیہ السلام بھی ایک ایلین ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی انو ناکی ہیں یعنی دوسری دنیا سے آئے ہوئے اور بائبل میں ذکر موجود ہے اسپیس کرافٹس کا موجود ہے وہ زمانے میں تو غلط نہیں بول سکتے کھلی بات ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں پڑھنا لکھنا جانتا تھا جاہل ابھی آپ کبھی کوئی چھوٹے موٹے گاؤں میں جاتے ہیں کوئی چھوٹے سے گاؤں میں آپ چلے جائیں آج جہاں کے لوگ جو ہے نا گندہ پانی پی رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ یہ پیلا پانی آپ گندہ کیوں پی رہے ہیں نالے کا تو کہتے ہیں یہ تو گننے کا شربت ہے وہ بے اخفوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کتنے جراسیم کیڑے ہیں بیماریاں ہیں وہ گننے کا شربت بولتے ہیں تو آپ اس کو سکھانا چاہیں گے اگر آپ ایسی جگہ چلا جائے چلے جائے جیسے کہ آفریکنز کے پاس کچھ لوگ گئے ایروپلین لے کر کچھ ایسے جگہوں پر گئے تو وہاں کے لوگ جیسے ایروپلین کو دیکھے اور لوگوں کو آتا ہوا دیکھے ایک نئے کپڑوں میں ان کو خدا سمجھ گئے اور وہ ایروپلین کی فوٹو بنا کر ایک نخلی بنا کر اس کی پوجہ کرنے لگے لوگ تو ایسا ہوتا ہے انسان بھی تو ایسے ہی تھا نا پہلے انسان کو آج یوٹیوب مل گیا آج انٹرنیٹ مل گیا آج فیس بک مل گیا سکائپ مل گیا تو الیکٹریسٹی مل گئی تو کیا پورا خابیل آج ہی ہو گیا ہو ایک زمانے سے ہوتے آ رہا ہے نا تو علم کہاں سے آیا اللہ نے خوران میں کہا ہے کہ ہم نے علم سکھایا تو اب اللہ ہی خود آکے تو نہیں سکھائے گا ایک چھوٹے سے انسان اتنا سا انسان زیادہ سے زیادہ سات فوڈ گیا سو فوڈ کا ہو گا بھوت ہو گیا آسمان پہ کائنات کو بنانے والا جب جہاز میں سے اوپر سے آپ دیکھتے ہیں تو انسان نظر نہیں آتا اس کی آکے کہ وہ جان لے گا اس کے فرشتے لگے ہوئے کام کے لئے تو یہ انونہ کی اس انسان کو بنایا آدم کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہو سکتا فرشتے کو اللہ نے اپوائنٹ کیا انہوں نے بنایا ہے اللہ کے حکم کے اوپر کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے ایمان ہمارا خراب نہیں ہوتا انونہ کی اس پلانٹ نیبرو ایکس کے بارے میں سن کر بھی گاڑی آ رہی ہے گاڑی جانے دیجئے پھر بات کرتا ہوں آپ کا دل کر رہا ہوگا نا گاڑی کا نام تو بتا دے کہاں ہے کونسے اسٹیشن پہ ہے تاکہ ہم جو ہے تمہارے کو بتتمیزیاں کریں بتتمیزیاں کریں بغیرہ بغیرہ ہے جاہلوں کو جاہلوں کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے تو جو فرشتے ہیں جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ سب ایلینس ہی ہیں پوری دنیا جو ہے ایلینس کے تحت چل رہی ہے ہم خود بول رہے ہیں ایلینس کے تحت چل رہی ہیں نئے نئے وہ فرشتوں کے ذریعے چل رہے ہیں بے شک مذہبی زبان میں ان کو فرشتے بولتے ہیں نئے ہم نئے مانتے ہیں بھئی آپ مت مانو ہم مانتے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہم بول رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے ایلینس کے خفزے میں ہے اور ایلینس کے اندر بھی کئی عہدے ہیں کئی ہزاروں ایلینس کے اوپر سوپر ایلین بھی اپوائنٹڈ ہے پھر ان کے اوپر بھی کئی ایلین اپوائنٹڈ ہیں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پوری ایک گورنمنٹ ہے وہ سمجھ رہے ہیں آپ یعنی ایک کرسی کے نیچے ایک کرسی ایک کرسی کے نیچے ایک کرسی لہٰذا ایمان مسلمان کا ایسا خراب نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے تو جو پلانٹ نیبرو آئے گا وہ ایک پورا روشن ستارہ کی طرح ہے ہاں جب آئے گا تو ایسا لگے گا رات کے اختہ کر آ جائے تو لگے گا سورج نکل آیا ہے حالانکہ سورج ڈپ چکا ہوگا اصل سورج تو یہ دیکھے گا تو سورج نکل آیا تب توبہ کسی کی خبول نہیں ہوگی صحیح بات ہے میں ایسا مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں تو یہ ایلین ہے جبریل علیہ السلام جو مور بن کے گوائی دیئے تو آپ لوگوں کو یقین نہیں آیا حدیث میں لکھا لکھا ہوا نکلائیے ہوا ایسا تو پھر پلانیٹ نیبرو ایکس آ جائے گا یا سورج ظاہر ہو جائے گا جسے آپ سمجھ رہے ہیں توبہ خبول نہیں کیونکہ فائدہ کیا جب آپ نے سچا ہی دیکھ لی آتے ہوئے تو خوران کے حساب سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ ایلینز گئے کھانے کے لیے بیٹھے لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نہیں بڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ کون ہے تو بولے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لوت علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے پھر لوت علیہ السلام کو اور ان کے فائملی کو ہاں سے نکالا جاتا ہے ہاں پھر جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن خوران میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تستی کو تباہ کر دیا ہم نے کئی شہروں کو تباہ کر دیا تو اللہ خود آکے کی ارے اللہ اللہ کے غلام بہت ہیں اب دیکھئے بھائی آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں بہت بڑی سمجھ لیجے کہ ہزار در ہزار کمپنیوں کے آپ مالک ہیں یعنی اس میں ایک مین چیرمن آپ ہیں آپ کے شیر 51% ہے شیر آپ کے شیر 51% ہے تو آپ مالک ہیں تو اگر آپ کو آپ کی کمپنی کا کوئی پین رسے میں مل جائے تو آپ بلیں گے یہ پین کو میں بناتا ہوں حالانکہ آپ پین وہ بناتے ہی نہیں ہی ناکس کو کلر کرتے ہیں یہ نوٹ بک میں بناتا ہوں یہ شٹ میں بناتا ہوں یہ یہ چیز سب میری ہے میں نے بنایا میں نے بنایا بڑی مہینہ سے میں نے یہ سارا جو ہے نا کرییشن کیا ہے تو آپ نے حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا آپ ایک پین کیا پینسل بھی نہیں بنا سکتے تو پھر کس نے بنایا آپ کے تحت اپوائنٹیڈ کمپنیز نے کمپنیز کے اندر کئی ورکرز نے بنایا کیونکہ آپ نے انویسمنٹ لگایا اپنا دماغ لگایا تھا پہلے تو آپ بولیں گے کہ میں نے بنایا حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا لیکن آپ بولیں گے آپ نے بنایا تو اسی طریقہ سے اللہ پاک ہے انہوں نے فرشتوں کو بنایا اس نے جنات کو بنایا اس نے انسانوں کو بنایا تو سب کچھ اللہ نے بنایا یہ ریل گاڑی ہے بھی گئی کس نے بنایا اللہ نے بنایا نہیں نہیں یہ انسان نے بنایا ہے انسان کا دماغ کس نے بنایا اللہ نے ٹھیک ہے اس انسان اور اس کا دماغ کا مالک کون اللہ اللہ تو پھر کام پر کس نے لگایا رزق کس نے دیا زندگی کس نے دی اللہ نے دی Elijah دماغ اس نے لگایا محنت کی تو کس نے بنایا اللہ نے بنایا کر رہا ہے انسان کریڈٹ جا رہا ہے اللہ کو ہاں یہی تو ہوتا ہے جس کی لٹھی اس کی بھینس آپ نے سنا ہوگا اسی طریقے سے جس کی حکومت اسی کا کام سمجھ رہے آپ یہ دیکھئے یہ سب کس نے کیا یہ سب کس نے کیا اللہ نے کیا ہوا کس نے بنید اللہ نے بنید بھائی پڑھ رہا ہوں میں ڈاکٹر میں بن رہا ہوں ڈاکٹر میں بن کے کسی کی جان بچا رہا ہوں وہاں پہ آپ کا اللہ نہیں آتا میں جاتا ہوں ڈاکٹر اور جان بچاتا ہوں تو اللہ آپ کا کہاں تھا اگر اس کو بچانا ہوتا تو وہ خود آ کے بچا لیتا مجھے کیوں بھیجا بھائی آپ انڈائریکٹ اللہ کے غلام ہو آپ کو خود علم نہیں ہے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ کا ریموٹ کنٹرل اس مالک کے ہاتھ میں ہے اور اس مالک کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی کئی کھربوں کھربوں فریشتے aliens لگے ہوئے ہیں جن کے پاس ریموٹ آپ کا چل رہا ہے تو آپ کام کر رہے ہو وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا نہیں بھیجا گیا ہے aliens بھیجے mind میں اس کے ڈال کے نہیں اس کو کسی نے کہا اس کے mind میں بھی ان لوگوں نے ڈالا ہے تو یہ پورا ایک systematic کام چل رہا ہے guidance ہدایت سب اس اوپر والے کی طرف سے ہے لہٰذا anunakies anunakies I mean to say anunakies planet niburu x وغیرہ جو بھی ہیں بھئے خوران خوران میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے جبراء میں نے کہا فرشتوں کو حکم دیا سزدہ کرو آدم کو ہاں تو یہ اللہ خود تھا یا فرشتے تھے جو آدم کو بنائے تھے فرشتے بنائے ہوں گے پھر اللہ بول رہا کہ میں نے حکم دیا بھئی فرشتے کا کام کرنا اللہ کے حکم کے تحت ہے تو جو فرشتے نے حکم دیا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا تو اللہ ہی نے حکم دیا اب سمجھ میں آگی بات تو ہم اس سے برا نہیں مانتے بلکہ ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ کہ آج وہ ٹیبلٹس ملے ہیں جس سے تذرق ہوتی ہے کہ فرشتے آئے دوسری دنیا سے کوئی پلانٹ نیبرو ہے x ہے اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ سورج مغرب سے ظاہر ہو جائے گا پھر زمین کے اوپر توفان آئیں گے آگ آئے گی وغیرہ وغیرہ تو ماشاءاللہ سے ہم لا ورث نہیں ہیں ہمارا مالک ہے اور وہ آئے گا اور اس سب کو مٹھی میں سے زندہ کرے گا وہ اٹھائے گا یہ ایکھن ہو جاتا ہے اس سے پہلے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ خیامت سخرا ہو جائے گی میں آگیا ہوں مسیح دجال آگیا ہے دعوت ال میں نے لرس نکل چکا ہے لہٰذا اب آپ کو کیا شک ہونا چاہیے نہیں وہ لوگ سونا لے کر چلے گئے لے کر گئے ہوں گے سونے کے لئے آئے تھے وہ ہاں نہیں ہم ایکچولی سب سب کریشن ہیں کرکت ہم سب کریشن ہی ہیں فریشتے نے ہم کو بنایا فریشتے کو اللہ نے بنایا فریشتے کو ہم کو بنانے کا مرضی بھی اللہ کی تھی تو فریشتے نے بھی ہم کو اگر پیدا کیا ہے نہیں ہم کو مٹھی سے بنایا بولا اللہ تعالیٰ کیچڑ کی مٹھی سے بنایا بولا یعنی سڑے ہوئے گارے کی مٹھی سے بنایا بولا اللہ تعالیٰ پانی سے بنایا بولا تو یہ تو پھر بندر کے بینہ دم کے بندر کے جینز کی بات ہو رہی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جینز ان کے اور ایٹی پرسنٹ جینز جو ہے نا انو ناکیس کے وہ دنیا کے لوگوں کے اس سے ملا کر بنایا ہو سکتا ہے بنایا کیوں نہیں کیونکہ خالی کیا مٹھی سے مٹھی سے پانی سے ایک پوری جسم تیار ہو جاتا ہے کنٹینس ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی سیڈ یعنی ایک بینج کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کوئی ہیرہ بنانا چاہتا ہے تو ایک سیڈی لنگ کے لیے چھوٹا ہیرہ دالا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو پہلے جانور بنیا گیا یعنی انسان کے نزدیک نزدیک جانور جو تھے وہ کون سے ایپس ہیں ان کی جین کو نکالا گیا پھر ان کی جین سے جو ہے نا انو ناکیس کے جین کو ملایا گیا پھر ان کو جو ہے نا زمین کے کنٹینس کا استعمال کر کے یعنی زمینی چیزوں کا استعمال کر کے پانی کا استعمال کر کے اس کے اندر ایک فورا فارمولے کے تحاد اس کو بنایا گیا ہوگا پھر اس کے بعد اس کو تیار ہونے کے بعد اس کے اندر وائرنگ کی گئی ہے نس رگ پھر اس کے بعد اس میں آئلنگ کی گئی یعنی بلڈ پاس کیا گیا پھر اس کے اندر ہوا دالی گئی یعنی آکسیجن دالی گئی پھر اس کے بعد پورا تیار ہونے کے بعد بہت کچھ ہونے کے بعد پھر ہٹ کیا گیا ہوگا پھر اس کے بعد کلرنگ کی گئی ہوگی پھر کونسی کونسی رنگ مٹھی کا استعمال ہو پورا جنیٹک انجینیرنگ کی گئی ہوگی پھر information technology اس میں استعمال ہوئی ہوگی پھر ساری چیزیں ہوئی نا جینس کے اندر سارے color سب کچھ پوری planning رکھی گئی ہوگی پھر اس کے بعد اللہ نے یعنی اللہ نے مطلب اللہ خود نہیں آیا ہوگا آسمان سے جبریل علیہ السلام نے روح پھوکی گویا کہ اللہ نے پھوکی یہ روح کس کی اللہ کی تو جبریل علیہ السلام کس کی اللہ کی لہٰذا اگر یہ انوناکیز بھی بنا ہے انسان کو اور انوناکیز آرڈر کر رہے ہیں اور انوناکیز ہی جو ہے خوران کو نازل کر رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام انسان کے روح میں کھلی بات ہے آتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے بات کرتے تھے جاتے تھے خوران سے آتے تھے تو پھر خوران کس کا کلام ہے انوناکی کا ہے alien کا ہے یعنی جبریل علیہ السلام فرشتے کا تو پھر اس میں problem میں بات کیا ہے ہم تو پہلے سے بول رہے ہیں کہ ہم alien کے خبزے میں ہیں اور aliens کا مالک بھی اللہ ہے aliens نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو بلکہ کہا کہ اس مالک کی عبادت کرو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی ہاں ہوگی aliens رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے پھر اللہ ہمیشہ کے لیے کرے گا بڑی خیامت کو برپا کرے گا کرے گا وہ بھی صحیح ہے تو انوناکیز کے بارے میں سننے کے بعد نیپلینٹ نیبرو ایکس کے بارے میں سننے کے بعد ہمارا آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہو الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی کھلی سی بات ہے میں مسیح مہدی علیہ السلام آگیا ہوں مسیح دجال مرزا غلامت خادیم اس کے خلیفہ آگئے ہیں وہ بھی اللہ کی عزمیش میں بھی اللہ کی عزمیش دعوت المینہ الارض نکل گیا وہ بھی اللہ کی عزمیش آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اگر مانیں گے تو دیکھو ابھی تو پتا چل گیا کہ یہ ایلینز اگر ہے تو پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر کسی سے آپ کانٹریک کرتے ہیں تو کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کانٹریک تو لہٰذا ایلینز یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایلینز کی نافرمانی آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا جنت میں داخل انٹری ملے گی نہیں ملے گی کیونکہ آپ ان کے ایجنٹس نہیں ہو آپ ان کے سربنٹ نہیں ہو کیونکہ آپ ان کی ورشپ نہیں کرتے ورشپ مطلب ان کی اطاعت گزاری ورشپ تو یعنی سجدہ تو اسی مالک کو کرنا ہے جو ان کا بھی مالک ہے انہوں نے بھی یہی حکم دیا خود ایلینز نے یہ حکم دیا لہٰذا خوران حدیث اسے اللہ کا کلام ہے ایلینز کے تھو یعنی فرشتوں کے ذریعے فرشتے کے ذریعے اور فرشتے کام پہ لگے ہوئے ہیں وہ سارے ایلینز ہیں اور اس میں جنات ہیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اللہ ہے اور اللہ کے اوپر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور بلکل ان الائنمنٹ کے حساب سے جو ہے نا زمین کے اوپر جو کنسٹرکشنز ہوئے ہیں وہ پلانرز کو نظر میں رکھتے ہیں وہ ایسے کعبہ کا بھی کنسٹرکشن ہے تو وہ ہی الائنمنٹ سے ہے تو پہلے سے ایزی کر موجود ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ناراض نہیں ہو سکتے بلکہ بڑے خوش ہیں کیونکہ یہ تو دشمن تو ہوں گے ایلینز ان کے جو انبیلیورس ہیں کیونکہ یہ فکر ہے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے خوران کو حدیث کو بائبل کو سمجھ رہے ہیں آپ اور شرک کر رہے ہیں یہ فکر تو ان کے لئے ہے کیونکہ ان کو تو اٹھا کے سیدھا سیدھا جہنم میں دھکیل آ جائے گا اور فرشتے وہاں پہ بڑے سٹرونگ ہیں یعنی ایلینز بڑے سٹرونگ ہیں وہ رہم نہیں کریں گے وہ لیں کہ بھائی تو ہمارا ہی نہیں تو نے خوران کی حدیث کی تذیخ نہیں دی تو اپنی مرضی سے اپنا مذہب چلاتا تھا تو اپنی مرضی سے اپنی بات کرتا تھا ہمارے پاس کوئی تیرا ویلو نہیں ہے وہ سیدھے اٹھا کر آپ کو جہنم میں داخل کر دیں گے کوئی نہیں چلے گا آپ کا زور زبردستی کیونکہ آپ نے کانٹریکٹ کو آنر نہیں کیا ٹھیک ہے لہٰذا توبہ کیجئے اور ایمان لے آئیے کہیے لا الہ خیل اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر اور کچھ سننا چاہیں گے ایلینز کے بارے میں بھائی ساری دنیا کے اندر کئی کھربو کھربو ایلینز لگے ہو ہیں اللہ کی ہم کو اندازہ نہیں ہے کہاں کہاں اس کا کریئیشن ہے اب اتنے چھوٹے سے بندے کے لیے اتنا بڑا مالک جو کھربو کھربو سورجوں کا مالک ہے اس نے جو ہے اس کے خانون کے تحت جو ہے نا اس نے ایلین کو یعنی اینجلز کو بنایا اینجلز نے انسان کو بنایا انسان نے روبرٹس کو بنایا تو روبرٹ کس کے بجاری بولیں گے کہ ہم میری تاتھ بجاری کریں گے اگر میں نے روبرٹ بنایا ٹھیک ہے میرا روبرٹ میری تاتھ گزاری کرے گا اگر میری تاتھ گزاری نہیں کرے گا تو غلط کرے گا تو میں یہ بولوں گا کہ اس مالک کی عبادت کرو تو اسے بھی کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں کرے گا اگر میں بولوں گا کہ میں تمہارا مالک ہوں میں نے تم کو ہی پیدا کیا سب کچھ تو میرا ہی ہے تو وہ غلط ہو جاؤں گا کیونکہ نہ روبرٹ کے اندر استعمال ہونے والا سٹیل نہ سلیکون نہ پلاسٹیک نہ وائرنگ سسٹم میں نے تیار کیا بلکہ یہ تو مالک نے اللہ نے تیار کیا تھا میں نے تو صرف اس کو صحیح ڈیزائننگ کی ہے اور اس کو میں نے اپنا روبرٹ بنایا تاکہ وہ میری اتاتھ گزاری کرے ذرا غور کریے اگر میں اپنے روبرٹ کو بھی یہ بول دوں کہ تو میری پوجا کر میں تیرا مالک ہوں پورا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا میں بولوں گا کہ پوجا تو اس مالک کی کر آئی روبرٹ لیکن میری اتاتھ گزاری کر میں کیسا کیسا بول رہوں وہ کا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا تمہارا مالک وہی اللہ ہے کیونکہ تُو مٹھی میں مٹھی مجھ میں روح ہے تجھ میں روح نہیں ہے میں نے تجھ میں روح دانی ہے کیا روح دانی ہے صوف tire اپلوڈ کیا ہے تو ایک اندر وہی میری روح ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو صوفر ہے علم یہ میرا بھی نہیں ہے یہ اس اللہ کا ہے ٹھیک ہے تو اس اللہ کے پاس سے مجھے علم آیا یعنی اس کے پاس سے مجھے سوفر آیا تو میں اس میں سے تجھے ایک سوفر بنا کے پیش کیا تو تو اور میں سب کچھ اللہ کا ہے لہٰذا ہم تم کو سب کو اللہ کی عبادت کرنی شایئے ویسے ہی ہم بھی روبورٹس ہیں نہیں ہم جو ہے نا ہم کو جبریل علیہ السلام اگر ایلین ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے اور دوسرے فرشتوں نے پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں ایسا دھوکہ آ رہا ہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ سچا اس کے وعدے سچے اور اتنا ذہن مت لگا ہو جتنا آپ کو دیا گیا جتنی آپ کی اوقات ہے نا اتنے ثبوت بہت ہو چکے آپ آپ کو ثبوت دے دیئے گئے تھے مسیح دجال کے آ گیا وہ آپ کو ثبوت دے دیئے گئے تھے ایسا ابن مریم مہد علیہ السلام بن کے آنے کے آ گیا میں آپ کو ثبوت دے دیئے گئے تھے دعوت المیلہ لرز کے نکلنے کے نکل گئے آپ کو ثبوت دے دیئے گئے خوران حدیث کے سچے ہونے کے مانتے نہیں مانتے مانے تو ہمیشہ کی جنت نہیں مانے تو ہمیشہ کی دوزخ اتنا سا اتنا اتنی ٹینشن مطلعو یہ ٹینشن تو وہ لوگ لیں گے جو اس دنیا کو جنت سمجھ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہے ہیں اور وہ رہے ہیں کہ بس کسی بھی حالت سے پیسہ کمالو پیسہ ہی ہمارا خدا ہے کچھ بھی کرو بس پیسہ آ جاؤ تو ہم خدا ہو جاؤ یعنی پیسہ ہمارے پاس اگر آ گیا تو ہم خدا ہو گئے سب کچھ یہی پر ہے جنت دوزخ یہ ان کے لئے فکر ہے ان کے لئے ہمیشہ جہنم جانا ہے